امیلی شان امیلی شان امیلی شان ہے حق کی شہادت ہے حق کی شہادت بیہار کے صبح پرویش امپاران اس تھیت موتیحاری شہر میں اس آئیو دوارہ آئیو جت کیا ہوا ایک پروگرام جو کافی منور اور یہاں پہ شاندہ طریقے سے آئیو جت کرائے گیا یہاں پہ اس پروگرام کا خاص مہمال جو نیشنل اس آئیو پریسڈنٹ حمد سرمان یہاں پہ تشریف لائے گئے تھے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کا اتصاہ اور جھاگروش اور وہ جوش دیکھ کر کے بہت ہی خوش ہوا یہاں پہ بہت سارے جماعت اسلامی سمیت اس آئیو کے پریسڈنٹ اور اس کے اسوسیٹس کیڈرز سارے کے سارے ان کو مالا پہنا کر سواگت کیا اس متیحاری جس کو باپو کی کرم بھومی کے نام سے جانی جاتی ہے وہاں پہ ان کے نارے لگائے گئے اور ان کے سمان میں بہت سارے اس آئیو اسوسیٹس کیڈرز اور یہاں پہ میمبرز بھی اس میں شامل ہوئے اور وہ سارے کے سارے وہ نارے باسی کر کے اس آئیو کے آفیس سلام نگرستیت وہاں پہ جا کر کے اپنا تشریف لائے اور وہاں پہ کچھ دیر تک بہت سے زورزور طریقے سے نارے لگے اور انہیں تشریف لانے کو کہا گیا آفیس میں کی رہے ہے پانچر سے فرومت ناو کین عدلی حطا زندہ ہے زندہ ہے جس آئیو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اگر امنی زندگی میں ہم لاتے ہیں تو پھر ہم سکتبھل مانے جائیں گے اور پھر یہاں پر موجود آپ کے آنے کا ایک مقصر ہے ایک مقصر پورا ہو پائے گا مرکزی عنوان جو ہے جو ٹیم دیئے وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام نے داخل ہو جاؤ دوستو نوجوانوں نے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اپنی استماعیت کے ساتھ اپنی انفرادی اور استماعی طاقت کے ساتھ پورے کے پورے اسلام نے داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہو جس میں ہم اسلام کی نمائندگی کریں اور دوسری پہلو میں ہم اسلام کی ترجمانی نہ کریں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ایک طرف اسلام کی نمائندگی کریں اور دوسری طرف اسلام کی جو تصفرات ہیں جو ایڈرز ہی دیتی ہے اس کے خلاف ہم چلے جائیں ایمان لاتے ہو لیکن اسی کی دوسرے انداز میں اسی کی تکفیر کرتے ہو یہ زمین میں فساد پتبہ کرنے والے وہ چاہے جنگلوں میں رہنے والے ہمارے پورکے رہے ہیں یا پھر آج کی اس محضت دنیا میں آپ کے وائٹ خانس میں رہنے والے ہمارے ایرانوں سے لوگ رہتے ہیں فسائیو ملک یا ایر اس سے پہلے بھی مختلف محماد بنائی مختلف طلبہ ایشیوز اٹھایا کیمپسوں میں سماجوں کے اندر اور بھی پہنچ سارے نارے تھے کبھی اس نے کیمپس میں مورل ویلوز کی مورل ایڈیوکیشن کی کبھی وہ ملک کے مسائل میں شہابانوں کیس کی کبھی پرسنل لاؤس پہ آت آنے کی اسی طرح آج بھی اس آئیو نوجوانوں سے مخاطب ہوگا بیہار میں یہ نارہ دے رہی ہے کہ اُس فلو فسل مکافہ داخل ہو جاؤ اس پورے کے پورے اسلام میں جس اسلام کی بات پوراک کہتا ہے جس اسلام کی دعوت حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیس سالہ مدد میں مدینہ کی ریاستوں قائم کر کے دکھایا اس ریاست کی تعبیر اس رائیت کی تعبیر کی بات اس آئیو کرتی ہے آپ کے بیچ آئے ہیں راشتری ایفیکس ایس آئیو آف انڈیا شرمان احمد کو اسٹیج میں دعوت دے رہا ہوں شام کی وقت پروگرام کے دوران ہی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آوڈینس موجود تھی جو نیشنل پریسیڈنٹ آف ایس آئیو محمد سلمان احمد کے آواز کو سننے کے لیے وہیں پہ ان کو بہت زوردہ طریقے سے ناروں کے ساتھ سواگت کیا گیا اسٹیج پہ اور وہ پوڈیم پہ آ کر کے بہت ہی اہم مطلوبے بات جاتے ہیں اس نے کہا کہ ہم مسئلے کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اگر ایک شیئر بھی اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کا روئیہ بکریوں جیسا ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں ایک بکری بھی اگر یہ سمجھنے لگ جائے کہ نہیں میں شیئر ہوں تو اس کے اٹیٹیوڈ میں اس کے روئیوں میں بہت تقدیلی ہیں کچھ مشائل ہیں ہمارے ساتھ کچھ پریشانی آئیں ہمارے ساتھ کچھ چیلنجز ہیں لیکن ہم کمزور نہیں ہیں اور ہمارے سامنے جو مسائل ہیں وہ ہماری کمزوری کی تعلیل نہیں ہے مسائل تو جو زندہ اقوام کے ساتھ ہوتے ہیں زندہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو مر جائے ان کے کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں تو یہ مسائل اور یہ چیلنجز بھی جو ہماری قوت کی اور ہمارے پوٹینشل کی تعلیل ہیں ہم کو اپنے آپ کو اس ایسیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے دوسری بہت بڑی غلط ہے جو ہمارے دنمیان بہت عام ہے اور بہت عام کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں ہم چیلنجز کے دور سے گزر رہے ہیں ہم پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں اگر یہ دوسرا فلا پارٹی کی گورنمنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سیٹیزنشپ کا سوال کھڑا ہو گیا تو آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ہر دور اپنے ساتھ کچھ آزمائشیں لے کر آتا ہے ہر دور اپنے ساتھ کچھ چیلنجز لے کر آتا ہے اور وہ اس پر لے کر آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بنایا ہے آزمائش کے لیے تو جب زندگی کو بنایا ہے آزمائش کے طور پر ہے تو آپ کا زندگی میں آزمائش کیوں نہیں ہوگی؟ اگر یہ زندگی اتحان گاہ ہے تو اتحان گاہ میں سوالات کیوں نہیں ہوئی؟ اور جب سوالات ہوں گے تو آپ کوئی بہت یونیک قسم کا معاملہ نہیں ہی گئے ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں سب لوگ بہت چین سے تھے اور سکون سے تھے اور ساری آدمیوں کو سکتوں اور نڑکی کو زندہ رکھتا تھا کیا وہ آزمائش ہمارے ساتھ ہیں ہم نے کہا کہ پاہشی اور رویانی کے دور مجھے ہیں تو ذرا آپ نے ماضی پر نظر دالی اور دیکھیں کہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کا کیا معاملہ تھا یا پاہشی اور رویانی کا وہ چیلنج جو ان کے ساتھ میں آئے گی کہ جو چیلنجیں ہمارے ساتھ میں ہیں جو مشکلات ہمارے ساتھ میں ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں وہ کوئی بہت عجیب نہیں ہیں وہ کوئی اپنی انٹینسٹی یا ہماری قوت پر باہر کے نہیں ہیں بلکہ یہ تمام چیزیں ملت اسلامیہ کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اور یہ سب سے آگے بڑھ کر تو ہمارے ربطہ آجائیں کہ لا يقلب اللہ نفسن اللہ وسلم اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی برداشت سے بڑھ کر پہنچ نہیں ڈالتا تو جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں وہ ہماری برداشت کے مختابقی ہیں جو پوٹنشل اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے جو طاقت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے جو صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی ہے تو اگر سب آزمائش ہم پر آ رہی ہے تو یہ اس نشانی ہے کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ خوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی آزمائش لا رہے ہیں کمزور لوگوں کے سامنے کمزور آزمائش آتی ہیں طاقتور لوگوں کے سامنے بڑی آزمائش آتی ہیں تو اگر آپ اپنی آزمائشوں کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر خوت بھی بڑی ہے تو ہم کو اس دور کو اس معاشرے کو اس سماج کو بھی اس حیثیت سے جو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معاقے پہ لگی کہ آپ سے سمجھوں کو پاس پہ تک کرنے کے لئے آپ دس اندر پرسیت ہیں تو ہم ظاہر سے بات دیکھیں جو منورٹی ہیں لیکن اس ملک کے ڈسکورز میں اس ملک کے مطو ہے ہم کنے وہ مجورٹی ہیں ہم اپنی کانٹیٹی کے اعتباس کے اداد کے اعتباس تو اپنی اعتباس ضرور ہے منورٹی ضرور ہے لیکن آپ دیکھ کہ اگر ہم منورٹی ہوتے اور ہم کو یہ سمجھا جاتا ہے اسی دوران محمد اعجاج کو ایوارڈ کے ساتھ ان کو سمانیت کیا گیا کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک سال کے اندر میں انڈین آمی میں جوائن ہو گئے ہیں اور انہیں بپال میں پوسٹنگ کی گئے گئے پروگرام کے اخیر میں محمد سلمان احمد نے سارے کے سارے اس آئیو میمبرز اسوسیٹس اور کیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کی کہ کیسے اس آئیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور میمبرز بنانے کی کوشش کی جائے ہلو فرنس میرا نام ہے فرہان حیات ابھی فیلحال میں ایک ایسے جگہ پہ ہوں جو ہے چمپارن یہاں پہ ایک ایسا پروگرام ریسنٹلی ابھی فیلحال شام میں کی گئی ہے جو پروگرام سٹوڈنٹ اسلامی اگنیزشن آف انڈیا کے تحت متحاری یونیٹ کے دوارہ یہ پروگرام کو کی گئی ہے اس پروگرام میں بیسیکلی یہاں پہ چیف گیسٹ وہ ہیں نیشنل پریسیڈنٹ آف اس آئیو جن کا نام ہے محمد سلمان احمد اور انہوں نے اس پروگرام کو یہاں پہ جرسٹ اناؤگریٹ کیا اور یہاں پہ وزٹ کیا ہے اور انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس پروگرام میں لوگوں کو اس آئیو کا کونسپ سمجھانے کی کوشش کی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں برادر سلمان احمد اور ان سے ہم بات کرنا کی کوشش کریں گے کہ سر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں چمپارن کی دہتی تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور اب تک بیہار کا نام تو بہت بار سنا تھا چمپارن ڈسٹک کا بھی نام بہت بار سنا تھا میڈیا میں نیوز پیپرز میں الگ الگ ریفرنسز سے آتی ہی تھا لیکن کبھی آنے کا دیکھنے کے اتفاق نہیں ہوا تھا تو یہاں کر تو یہ ابزرویشن رہا کہ یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے نیچر کے ہیں اور بہت اچھا ایک انوائرمنٹ یہاں پر ہے تو یہاں پہ سر آخر آپ کا وزٹ کرنے کا موٹو کیا ہو ہے بسیکلی ایسائیو کا جو ادیش ہے اس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوسائیٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتی ہے سماج کا نونرمان کرنا چاہتی ہے اور اس کام کے لیے ہم سٹوڈنٹس کو یوٹس کو یوواؤں کو چھاتروں کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سندھر میں ہم الگ الگ سٹیٹس میں الگ الگ راجیوں میں جاتے ہیں سٹوڈنٹس سے ملتے ہیں یوواؤں سے ملتے ہیں سماج کے الگ الگ ایشیوز پر ان کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں اور اسی کام کے لیے ہم یہاں بھی آئے تھے یہاں بھی بہت سے سٹوڈنٹس سے ہمارے کیڈر سے آم چھاتروں سے ملاخت ہوئی اور سماج کے نرمان کے لیے دیش کے گلیان کے لیے کیا کچھ کام کو کرنا چاہیے اس پر کچھ چرچہ اس پر کچھ بات چیت ہوئی تو یہاں پہ جیسے کہ آپ نے بتایا یہاں پہ ریسنٹلی پروگرام کو میں آپ کی فلی طرح سے میں سن رہا تھا وہاں پہ آپ نے سکس پوائنٹس نوٹ کرنے کو کہا کہ جس پہ زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ سکس پوائنٹس ذرا ہمیں بھی بتا دے شورٹ میں تاکہ ہمارے ڈیجیٹلی لوگ بھی دیکھ سکے تو پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس بات کی بہت نیڈ ہے امپورٹنس ہے کہ جو لوگ اللہ پر عیشور پر خدا پر شردہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ان کو اپنی آستہ کے معاملے میں اپنی ایمان اور شردہ کے معاملے میں بہت مضبوط ہونا چاہیے ہم کو ایک اللہ ایک عیشور کے سوا کسی کی اپاسنا بھی نہیں کرنی چاہیے اور کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے یہ پہلی چیز تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عیشور کے گرند کو اس کے سندیش کو خوران کو سنت کو پریشت محمد کے جیون کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بغیر ہم جو جیون کے صحیح مارک کو نہیں پاسکتے ہیں تیسری بات یہ تھی کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور جو چیز بھی اچھی بات ہم کو سمجھ میں ہے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو فالا کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ ہماری کتھنی اور کرنی میں انتر رہے تو تیسری بات یہ تھی چوتھی بات یہ تھی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی یہ رسپونسیوٹی ہے کہ جو دین جو اسلام جو دھرم جو کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ صرف آپ کی اپنی نہیں ہے بلکہ آپ اس کو تمام معنو تا تک پہنچائیں نفرت کے واتورن کو ختم بھی کریں اور تمام لوگوں کا یہ عدھیکار ہے کہ ایشور کا جو سندیش ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچیں تو اس کو پہنچانے کی رسپونسیوٹی مسلمانوں کی ان کو وہ کام کرنا چاہیے پانچوی یہ کہ ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں بہت سے بہت سے سمسیائیں ہیں ان کا سمدھان نکالنا جو یواؤں کی چاتروں کی ذمہ داری ہے تو ہم کو آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم جو وہ دیش کی پرگتی کے لیے سماج کی انتی کے لیے اور سماج میں جو سمسیائیں ہیں ان کے سمدھان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور چھٹی اور آخری بات یہ تھی کہ ہم کو آپس میں صدباؤنا ڈیولپ کرنے کی یونٹی ڈیولپ کرنے کی اور ایک دوسرے سے مل کر جو ہے وہ رہنے کی آوشکتہ ہے مسلمان اپنے اندر بھی جو اتحاد یونٹی ڈیولپ کریں اور دوسرے سماج کے لوگوں کے ساتھ دوسرے ورپ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری یونٹی ہونی چاہیے اتحاد ہونا چاہیے اور ہم کو صدباؤنا کے ساتھ جو مل کر رہنا چاہیے یہ چھے باتیں جو ہمارے میسیج میں تھی کہ اگر ہم اس پر کام کرتے ہیں تو ہم اپنی جیون کو بھی سفل بنا سکتے ہیں اور سماج کو بھی جو پریورتر اس میں لا سکتے ہیں ربی آپ کا پروگرام یہ شروع ہوا ہے شاید جہاں تک مجھے پتا ہے اور یہ آل ور انڈیا چلے گی تو ذرا پروگرام کی پلاننگ بھی ہمیں کچھ شیئر کریں گے پروگرام تو ہمارے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ راجی کی سچویشن کے حساب سے جو ہماری وہاں کی جو بھی اورگنیزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فائنل کرتے ہیں ایس آئیو تو پچھلے چالیس سال سے کام کر رہی ہے ہم ریگولر بیسس پہ کام کرتے ہیں یہ نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا ابھیان ہمارا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کاریگرام چلتے رہتے ہیں اٹلاسٹر آپ کیا ہے سٹوڈنٹ اسلامی اگنیزیشن کے سٹوڈنٹس اور جو بھی میمبر سے کیا آپ سٹوڈنٹس دینا چاہیں گے ان سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم سٹوڈنٹس ہیں چھاتر ہیں تو ہماری ریسپونسیبیٹی بہت بڑی ہے ہم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سماج کیلئے بھی جینا ہے تو سماج میں جو سمجھ سے آئے ہیں جو چیلنجز ہیں نفرت کا جو باتورن ہے اس کو ختم کرنا ہماری ریسپونسیبیٹی ہے اور ہم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے سماجی مددوں میں سماجی کاموں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ہم اور آپ مل کر ایک بہتر سماج کا نرمان کر سکتے ہیں اس کے لیے یوہوں کو چھاتروں کو اسٹرونسکوز آگے آنا چاہیے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ اور آپ نے پورے آپ کی ایڈیولوجی آپ کے پلاننگ کیا کیا اس آئیو کو کرنا چاہیے اپنے فیلم میں وہ سارے کے سارے آپ نے شیئر کیا اس کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ شکریہ